میرٹ میں اور کٹھور میں پدیاترہ تھی پیدل دورہ تھا ہم میرٹ میں ہماری پدیاترہ ختم کیے اور دھائی بجے خریب ختم کیے پھر کٹھور گئے کٹھور میں ہم نے خریب ایک گھنٹہ ہمارا پیدل دورہ ہوا اور پھر وہاں سے ہمارے جو پاٹی کے ذمہ دار ہیں ان کے گھر میں جاکا تھوڑا لنچ منچ کیے اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نماز بڑھ کے نکلے تو یہ پھلکوا جو ہے چچھار سی ٹول گیٹ کے پاس اچانک ایک زوردار آواز آئی تو ہمارے ساتھ گاڑی میں ہمارے دوست یامین گاڑی چلا رہے تھے شوقات ہمارے دکھ اور ساریم بیٹھے تھے تو دوسری آواز آئی تو یامین خان نے کہا بھائی حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے سام میں ہمارے حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی پیچھے دو فورچنر تھے تو کیونکہ وہ بیاریکیڈ ہوتا ہے تو ہم نے اپنی گاڑی سے اس کو دھکا نہیں بلکہ تیز مارا ہوتا ہے گاڑی آگے بڑی جھا ہم بازو لے کے نکلے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ماجید اسین ایک میئر ہیدر آباد کے تھے ان کے ڈریور نے ایک اٹاکر پر اس پر گاڑی چلائی اس کے پیر ویر کو زخمی ہوا دو لوگ تھے ہم کو دو لوگ دیکھے ایک ریڈ ہوڈی پینا ہوا تھا اور ایک وائٹ جاکٹ تو وہ جو گاڑی زخمی ہوئی دوسرا جو وائٹ جاکٹ پینا تھا وہ ان دو فورچنر پر بھی دو راؤنڈ فائر کیا خیر ہم گاڑی ہماری آگے بڑی ٹائر پمچے رو گئے تو رائٹ سائٹ سے وہ مارے تھے ہم نے ان کے سفاری کو تو تھوڑی دور ایک دو دو تین کلومیٹر پر فلائی آور ہے فلائی ور سے پہلے ہم نے گاڑی روکی اور حاجی صاحب کی ٹاٹا سوریں بیٹھ کر ہم نکل کر آئے ابھی ہم ہاری مہاں کی ایڈیشنل اس پی سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک آہ شوٹر کو پکڑا گیا ہے ویپن بھی ملا ہے اور ہماری گاڑی میں گاڑی کے اوپر تین نشانات ہیں لیف سائٹ کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ وہ فورنسک آہ کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اور پورا جانچ کریں گے ہم تو الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا اور مکہ منطری جو چیف منسٹر ہیں ہم تو یہ امید کریں گے کہ دیکھیں آخر کیا حچک کر یہ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر اس طرح کا پورے ویل پلانڈ طریقے سے ہونا کیونکہ جب آپ ٹول گیٹ کے پاس تو گاڑی رکتی ہے کیسا بھی آپ کی بیریکیڈ ہوتا ہے تو وہاں پر ماں اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمارا رکی کر رہے تھے دنبر سے اور وہاں پر وہ رکے ہوئے تھے انتظار میں تھے اور اس کے بعد خیر اللہ بڑا ہے اللہ نے ہم کو سیف رکھا الحمدللہ مگر ہم یہی امید کرتے کہ اس کے انڈیپنڈنٹ جان چھو گی ہے پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے ہم کو کئی مرتبہ دھم کیا ملی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی امتیاز زلیل نے پچھلے پارلیمنٹ سیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا آج بھی امتیاز زلیل کو جب معلوم ہوا ہمارے ایم پی کو سپیکر صاحب سے ملے سپیکر صاحب نے بھی کچھ کسی سے بات دوران میں الیکشن کیمپین کے دوران میں اس طرح کسی ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کے اوپر جس کے خریب سو کے خریب کینڈڈڈ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک سٹنگ ایم پی گاڑی کے اوپر اس طرح کا حملہ ہونا یہ نا صرف آہ کنڈیمنیبل ہے بلکہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور آہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں ہاں اب نہیں معلوم مجھے اگر اگر یہ لوگ یہ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے مگر اس طرح اس طرح کے بزدلی کی حرکتوں سے اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ ہاؤنسل و حمد میں کمی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور ہاؤنسل و حمد بڑے گی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے مگر یہ کون طاقتیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے تو جنتہ کو بھی دیکھنا ہے